الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى علی وصحبه المعین وعلى من تبعهم بحسانن اللہ یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِهُلِي الْأَلْبَارِ سجد اللہ مولانا العظيم محترم استعبی مولانا محترم سجد جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند سید سالت اللہ حسینی صاحب نایب امیر جماعت اسلامی ہند سید امین حسن صاحب ادارے کی سیکریٹری سید عشد جمال نبی صاحب اس سیمینار کے تنوینر نصیم احمد خان صاحب علماء اکرام اساتذاء اکرام مندودین اکرام عزیز طلباء طالباء اور جو بھی شریک ہیں اس سیمینار میں آن لائن یا آف لائن وہ تمامی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اعزاد بخشا کہ کہ کچھ باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اسی کو سیمینار کا تھیم بنایا گیا میں اس کے لیے ادارے کے نمیداروں کا شکریہ دکھتا ہوں میں شرکائے مجلس کا بھی شکریہ دکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا ہے یہاں پر کچھ باتیں سنیں گے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کہلوا دے اور صحیح باتیں کہلوا دے رب کریم میرے گناہوں کو معاش کر دے جو غلق باتیں دبان سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے خموط سے ان کو محفرما دے اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید و سائنس سے جدید پروردگار عالم کی ایسی دو عظیم نعمتیں ہیں ان کے بے شمار اثرات عالم اکون و مقام پر پڑے ہیں البتہ دونوں کے میدان اعمل جدہ جدہ ہیں قرآن کریم نے مذہبی سطا پر روح بصیرت ہوتی ہے تو سائنس نے طبیعاتی پلین پر چنومنل بلڈ پر شمیف ہرونہ کی ہے راج کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن اور سائنس کے ماں بہن قرب و بوت کے پہلو اور تاون باہم کی راہوں پر سیر حاصل گفتگو کریں تاکہ عوام و خباس افرات و تفرید اور انتہا پسندانہ خیالات سے نکل کر شاہ راہ آپ پر گامدن ہو سکیں وہ شاہ راہ آپ یہ ہے کہ علم سائنس کے بنیادی نقائص کو بتاتے ہوئے ہم لوگ اس کی اصلاح میں سرگرم ہوں اور اس کو قرآنی دعوت و اشارت میں استعمال کریں اس مقصد کے حضور کے لیے اجمالی طور پر تعارف تعامل تفابط و تعاون کے بنیادی نقاط پیش کرنا ضروری ہے میں چار باتیں اب ارس کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے پہلی بات جو ہے وہ ایک قوانٹیٹیٹیو پلین کی بات ہے میری نظر میں ایک کمیاتی اس کو کہیں گے کہ علم سائنس کا میدان اکار جو ہے وہ عالم تبیع فیزیکل ورلڈ ہے فیناومنل ورلڈ ہے جو ہم اپنے سینس پرسپشن سے اور انسٹرومنٹس کے ذریعے سے اس کو اپنے ادرات میں لاتے ہیں اور سٹیفن ہاکنگ جو ایک اتریسٹ ایسٹروسیزیشس تھا اور اس نے اپنے کتاب گرانڈ ڈیزائن میں یہ کہا ہے کہ یہ کائنات جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں یہ ایکٹری یونیورس نہیں ہے یہ ملٹی ورس ہے یہ اس کا خیال تھا داہرے اس نے ایکسپریمنٹ نہیں کیا تھا لیکن اس نے سوچا تھنگ کیا تو وہاں پہنچا نہیں یہ پر یہ ملٹی ورس ہے یعنی بہت سی کائناتی سکتن کی ہیں اور ان کے قوانین فطرت بھی اس میں کہا ہو سکتا ہے بدلے ہیں ایک یونیورس کی دوسری یونیورس سے قوانین فطرت بدل جاتے ہیں اب میں اسے ایک اسٹاپولیشن کر رہا ہوں کہ اب اگر ہم آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تخلیف کردہ یہ عالم یہ عالم جو ہے عالم ایک اون وقت اس کو میں کاؤسماس کہوں گا فرض کرنے کے لیے ایک یونیورس ہے کاؤسماس ہے حالانکہ دونوں ایک سینانیورس بھی ہیں لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو کاؤسماس کو آگے بسن جائے تو وہ کاؤسماس جو ہے ہماری تصورات سے ورہ ورہ ہے نہایت پی جیدہ ہے تو سائنزہ کوئی بھی سائنزہ اس کی تشکیب بھی نہیں کرے گا تردیب بھی نہیں کرے گا اور تو قرآن پاک کا میدانکار جو ہے وہ عالمی غیبی و شہادہ ہے عالمی غیبی و شہادہ ہے جبکہ سائنز کا میدان ایک عالم شہادہ کا ایک حصہ ہے چھوٹا کا حصہ عالم شہادہ بھی پورا نہیں عالم شہادہ کا ایک حصہ جو ہے سائنز کا میدانکار ہے تو انہیں قرآن پاک دونوں میں جو میں ایک تقابلی متعلق کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ عالمی قرآن پاک عالمی شہادہ اور عالمی غیب جو عالمی غیب بہت زیادہ ہے اس دونوں کا متعلق کرتا ہے اور بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عالمی غیب شہادہ ہے یعنی قرآن پاک کا موضوع جو ہے دو ہوا ایک عالم اور ایک عالم عالم عالمی غیب بہت شہادہ اور عالمی غیب بہت شہادہ انہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہی کی معرفت کا حصول اور اس کائنات کی بھی چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ہمارے قرآن پاک کا اب ایک میں کوالیٹیوٹیو پلین پر آ رہا ہوں ہم کہتے ہیں کہ سائنس حقیقتوں تک پہنچاتی ہے جی ہاں لیکن وہ حقیقت جو ہے وہ فیکٹ ہے اس کو ہم سائنٹیفک فیکٹ کہتے ہیں اور وہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے مشاہدہ اور ایکسپئرمنٹ جیسے ہمارے سب بھائیوں نے بتایا ابھی امین انہوں حسن صاحب نہیں بتایا اس کی روشنی میں ہم ایک انفرنس تک پہنچتے ہیں ایک نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا ہے تو سائنس کی رسائی جو ہے اس فیکٹ تک ہوتی ہے سائنٹیفک فیکٹ تک لیکن میں اب آپ کے سامنے ایک ہاتھ رکھنا ہوئی دیکھئے یہ ہاتھ ہے اگر لائٹ اس ہاتھ کی طرف پڑے گی تو یہ ہاتھ کیسا نظر آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں اورگر لائٹ ادھر سے پڑے گی تو آپ کیسا نظر آ رہا ہے آپ جانتے ہیں فیکٹ یہ بھی ہے جو میرا انسٹومنٹ ادھر سے بتا رہا ہے اس کو یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے اور جو میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں یہ بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ دونوں الگ فیکٹ ہیں اس کا مطلب ہے فریم آف ریفرنس کا مسئلہ ہے تو فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے سائنٹیفک فیکٹ بدل جاتے ہیں فریم آف ریفرنس بدل دیجئے سائنٹ کنڈیشن میں ہیں ہم ایک سائنٹیفک سیکٹ تک جاتے ہیں اب سائنٹیفک بتا رہا تھا اب یہ ہاتھ جو ہے میرا ہاتھ ہلا نہیں تھا اب میں یہ اسپیس کی بات کر رہا تھا اب میں ہلانے لگا ہاتھ اکا اب یہ ٹائم اسپیس دونوں میں چلنے لگائیے تو یہ بتانے لگا کچھ کچھ اور سکت بتانے لگائیا تو اب یہ کہنے لگا کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو گریپ میں لے آتی ہے اب اس کو انجینئر زیادہ اچھا سمجھتا ہے میں کہنے کے انجینئر زیادہ اچھا سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے تو ایک ایک سپیرمنٹ کیا گیا انجینئر کی شعبے کا ہے اس نے بتایا اب بائیوکمس کو دیکھتا ہے اسی ہاتھ کو تو وہ اپنے لحاظ سے بتاتا ہے اور ہر کن کا سائنٹیس الگ الگ تریقیس اس کو بتاتا ہوتا ہے اس کے اپنے میدان کی چیزیں ہیں ایک میڈیکل سائنٹیس کو بتاتا ہوتا ہے سب لوگ اپنے فیکٹ بتاتے ہوتے ہیں اور سب فیکٹ ہوتے ہیں اور سب کے ف食 ا chacun ہوتے ہیں سب سے زیادہ ملا کر کہ ب ابدا بھی دیا کسی میں اگر تو انہیں بتایا زیادہ بیٹھا تو بتاتا نہیں کہ آدمی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے کس کا ہاتھ ہے وہ بتاتا ہے ہاتھ ہے اور ہاتھ کا کام زیادہ زیادہ اتنا ہے جو میں نے بتا ہے اس کی ساری اس کا فیکٹ کا مسئلہ ہے اس کا فریم بدل دیجئے فریم آف ریفرنس بدل دیجئے فیکٹ بدل جاتا ہے آپ سنیے قرآن پاک قرآن پاک جو ہے فیکٹ سے آگے بڑھ کر کچھ بتاتا ہوتا ہے اسے ہم ریالیٹی کہتے ہیں تو ہم نے کہا یہ ہاتھ ہے سمجھے آپ کے تو قرآن پاک جو ہے اس کو ایسے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہاتھ دیئے ہم نے تمہارے ہاتھ سے دی فنانگی تو تم شکر کی مزا نہیں کرتے اب بتائیے یہ دومین کیا ہے کیا سائنسی دومین پر بات کرتی ہے کبھی تو میں نے ارز کیا کہ یہ ریالیٹی ہے قرآن پاک اس ریالیٹی تک ہمیں لے جانا چاہتا ہے سائنسی اس ریالیٹی کے لیے آتا تھا کہ پوری کے پورے ہمارے جتنا میٹیریل اس ہاتھ میں چیزے لگی ہوئی ہیں میٹیریل اس کا کی ڈیٹیل بتاتا تھا بہت آگے بڑھ جائیے یہ بتا دیتا تھا کہ انسانی ہاتھ ہے منہ میں تو یہی کہتا ہوں ہاتھی کو چارٹ لوگوں نے دیکھا ایک نے کہا یہ ستون ہے ایک نے کہا یہ رسہ ہے ایک نے کہا یہ چھاج ہے اور اس کے بعد اس نے ایکٹرپلیٹ کر کے بتانے شروع کر دیا یہ ہے ہاتھی تو یہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہماری ہے خیر بہرحال اس کو آگے بڑھائیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن میری نظر میں وہ کبھی یہ نہیں بتاتا یعنی سائنس کبھی یہ نہیں بتاتا جو میں نے بات کہی کیا بات کہی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاتھ ہم نے تمہیں اس لیے دیئے کہ تم تم اس کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ بہترین عمل کرو بہترین خلافت اور عبادت کے کام انجام دو ان ہاتھوں کے ذریعے سے جو بھی بہترین کام ہو سکتے ہیں وہ قرآن میں پوری ڈیجر بتا دی انہیں کہ ان ہاتھوں سے تمہیں کیا 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 کرنا ہے کلم سے کرنا ہے کچھ چیزے کچھ اور ہاتھ میں لے کر کرنا ہے سب چیزے بتاتے ہیں یہ ہے قرآن پاک کا ڈومین اس کے بعد پھر وہ لے جاتا ہے تم کیوں شکرہ دانی کرتے ہیں اپنے رب کا تو وہ لے جاتا ہے اس جگہ پر یعنی جس نے اس ہاتھ کو بنوایا بنایا تو ہاتھ کے اندر جو اس نے خوبیاں رکھی وہ بھی بتاتا ہے اور اس کا مقصد بتاتا ہے کہ عبادت کے لیے خلافت کے لیے اس کو استعمال کرو اور پھر کہتا ہے اپنے رب کائنات اس کی معرفت آجتا ہے یہ ہے دونوں میں فرق آپ سمجھ لیجئے ایک ہے فیکٹ ایک ہے ریالیٹی تو قرآن پاک ریالیٹی کو بتانے کا علم ہے اور سائنس جو ہے فیکٹس کو بتانے کا علم ہے قرآن پاک کا ڈومین یہاں پر اتنا لیمیٹیڈ ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ بہت بنیادی بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اب اس کے بعد سنیے اب سائنس ہماری بہت آگے بڑھ گئی یاد پر ماشاءاللہ سبھی لوگ اس کی تاریف کر رہے ہیں میں بھی خود سائنس کا ایکسپرونٹ ہوں میں تاریف کیوں نہیں کروں گا آپ مری برائی بیان کریں میں پسند کیوں کروں گا لیکن نہیں حقیقتوں کی بات حقیقت میں ہونی چاہیے جو جو ہے وہ اس کو ایسی بولو تو میں آرز کر رہا ہوں کہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سائنس میں جب ہم آگے بڑھے اور ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیئے تو اب میڈیکل سائنس میں ایکسپریمنٹ جب کرتے ہیں ہم لوگ تو اس میں ٹول جو ہوتے ہیں ہمارے انیمال بھی ہوتے ہیں اور ہیمن بھی ہو جاتے ہیں ہم ان کو گینی پیگ کی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر ایتھکس کا رول کے لئے کرنے کا معاملہ آیا اور تو پھر اس پر ایتھیکل یعنی مورل ویلیو اس نے اپلائی کی گئی ادھر بھائی یہ سائنس اپنے کو ویلیو نیوٹرل کہتی تھی لیکن جب دیکھا کہ نہیں بھائی اس سے مسئلہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایتھیکل کنسیڈریشن کے لیے کہ بڑے بڑے اس کے ایتھیکل اس کے قانون بنائے لیکن وہ ایتھیکل قانون جو ہے سارے سارے سلاؤسفہ نے بنایا جیسے جیسے مسئلہ ہمارے آتے ہیں ایسے ہمارے سائنٹیفک ایتھیکس ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن قرآن پاک جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایتھیکس بتاتی ہے بتاتا ہے جو کہ رب کائنات یعنی ایک طرف انسانوں کی بنائے ہوئی ایتھیکس ہے اور ایک طرف انسانوں کے خالق کی بتائے ہوئی ایتھیکس ہے تو انسانوں کے خالق کی بتائے ہوئی ایتھیکس پر استعمال کریں ہم سائنس کو ڈیولپ کریں گے تو کام بن جائے گا اور وہ بالکل انہیں حقیقت میں معروض ہی ہوگی پر وہ وہ objective ہوگی وہ وہ خدمت خلق میں کام آئے گی بیسے کہتے سب لوگ ہیں خدمت خلق میں کام آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے نیوکلر بوم بھی بن رہے سب کچھ پتا ہے ہم لوگوں کو تو یہ ethics کہاں کام آئے گی کیسے کام آنی چاہیے یہ قرآن اس کے اس کو اصلاح کرتا ہے بتاتا ہے ethical values دیتا ہے وہ ethical values universal ہیں قرآن کے science بھی دیتا ہے ethical values لیکن وہ science کی ethical values میں نے بتایا philosophy ہیں وہ evolving ہیں اب آخر میں آئیے ایک اور مسئلہ ہے چوتھی بات چوتھی بات یہ ہے میری کہ قرآن کو اور science سے ہم جوڑتے ہیں میں بھی جوڑ رہا ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا آپ کے سمینار کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رب العالمین ہے الہو العالمین ہے خلق عالم ہیں اس کی ذات کا عرفان اس کی صفات سے ہوتا ہے اس کی ذات کا اس کو یہ ذات کو ہم سے نہیں سمجھ سکتے لیکن اس کی صفات attribute سے سمجھتے ہیں اور اس کی صفات کا عرفان جو ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک book of nature سے ایک book of Allah سے ایک word of God سے ایک work of God سے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان attributes of Allah جو ہے ہم دو چیزوں سے حاصل کرتے ہیں کرنا چاہیے کرتے ہیں ایک تو کتاب فطرت سے کرتے ہیں پوری پوری open nature ہے ہماری کتاب فطرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے open book ہے قرآن پاک ہے اب ان کے کماحقہو فہم سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا عرفان ہوگا اب یہ دونوں فیلڈ بالکل آلگ ہیں اب ایک scientist جو ہے وہ قرآن پر بات ایسی کرے اور قرآن سے کوئی شربود نہ ہو اور ایسی ایک قرآن پاک کا عالم جو ہے وہ science کی باتیں کرے اور اس کی science جو بھی شربود ہوگی ہوگی ایک graduation ہوتا ہے ایک expertise ہوتا ہے وہ expertise ایک الگٹی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کم سے graduation ہونا چاہیے اس کے لیے graduation دس سال میں کم سے کم ہوتا ہمارا دس سال کم سے کم اس میں محنت کرتے ہیں تب پہنچتے ہیں اس کی حفیقتوں کو تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم اگر science کو اس میں استعمال کرتے ہیں اس کی میری نظر میں تین شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی میں کہوں گا کہ محارف جن حقیقتوں کو بتاتا تھا سائنس وہاں تک چھوٹی نہیں وہاں جاتی نہیں ہے اور ہم underlining میری قرآن کے سمجھ رہے ہیں تو یہ بات میری نظر میں ریڈیگولس ہے اب ایک شکل تھی اب دوسری شکل ہے ہم پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کچھ آیتیں ہیں وہ ہیں ان کو آیات آفا کو ہنسوس کہتے ہیں ان کو آیات کائنات کہتے ہیں نگر ذکر سبھی کر رہے ہیں سبھی کرتے رہتے ہیں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اب ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے سمجھنے کے ذریعے سے ہمارے جرمی اتمنان بڑھے گا ایمان بڑھے گا اب اس میں ایک بات بتا دوں مگر میں اس میں بات یہ ہے کہ ہم وہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ آیات کے آفاق و انفس انفس کو ہم سمجھتے رہے ہیں اس کو ہم سمجھ کیسے رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے جو قرآن کی آیت ہے تو قرآن پاک اپنا ایک میدان دکھتا سمجھنے کا یعنی اس کو تفسیر کہتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر کے اپنے اصول ہیں جو چودہ سو سالوں میں ڈیولک ہوئے ہیں ان میں ایک کنٹینیوٹی ہے اس میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے ان اتفاق رائے کے ساتھ میں ان اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم سائنس سے مدد لیتے ہیں تو اوکے نو پرابلم ضرور لیں لیکن اپنی ڈیوڑیٹی مدد الگ بنا لیتے ہیں ہم اور ہم کہتے ہیں چودہ سو سال میں تو سمجھا نہیں ان لوگوں نے ہم سمجھائیں گے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ڈومین میں آپ داخل ہو کر کے سندھ ماری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے آپ کو تو وہ کیوں مان لے گا بھائی سائنس اور یہ قرآن کا جو عالم ہے مفسر ہے وہ نہیں سمجھے وہ کہے گا ہمارے ہم نے جو سمجھا ہے اس کے اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں سمجھا ہے ان میں کوئی کسی قدم کا جو ہے لوگوں کو اختلاف نہیں ہے اتفاق رائے ہے اتفاق رائے کے بات ہم کہہ رہے ہیں تو یہ بات بہت بہت دنیا دی نویت کی تھی اب ایک بات رہ گیا آخری کہ قرآن مجید کی معروف و مستند اسٹابلی تفسیر کی تشریح آتکل کے سائنس کی روشنی میں ہم کرتے ہیں اور اس سے اتمنان قلب حاصل کرتے ہیں جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ تم مردو کیسے زندہ کرے گا تو انہیں کہا کہ تم ایمان نہیں لاتے انہیں کہا اللہ نہیں بلا 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 اتمنان قلب اتمنان قلب کے لئے تو اتمنان قلب کے لئے ہم جو ہیں آگے بڑھ کر کے کچھ سائنسی چیزوں کو یعنی اپنے سامنے رکھ کر کے اور اس کو سمجھتے ہیں تو ہمارا اتمنان قلب بڑھ جاتا ایک کی دوسرے یہ ہے کچھ غیر لوگ ہیں وہ قرآن پاک کے قریب ایسے تو نہیں آتے وہ کہتے ہیں نا نا قرآن پاک پہلے تو ثابت کرو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تو سائنس کا سپڑنٹ ہوں مجھے سمجھاؤ تو اب ہم کیسے سمجھیں ایسی جگہوں پر سائنس کی ضرورت پیش آتی ہے ایسی جگہوں پر ہم ان آیات کے ذریعے سے جو بلکل اسٹیبلنج ہیں ان کے ذریعے سے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے یہ میراکل ہے یہ اس کے اندر جو بات سائنس جو بات سائنس نے کہی ہے وہ بات اس نے بھی کہی تھی چودہ سال پہلے اس طریقے سے کہیں گے تو بہت سکون سے وہ مان لے گا یہاں پر رول ہوتا ہے آتا ہے میرا میری نظر میں سائنس کا تو یہ بات ہے میں نے چار پانچ جو کہیں بنیادی نویت کی تھی اب قرآن مجید کیا ہے میں یہ بتا چکا آپ کو ایک ہے فیکٹ ایک ہے پروت اور ریالیٹی تو قرآن پاک پروت اور ریالیٹی کو بتاتا ہے اور سائنس جو ہے فیکٹ کو بتاتا ہے دونوں مصورت میں نے بتا دیا آپ کو پھر میں نے بتایا کہ اس کتاب کا علم و پیغام زمان و مکان کی حدود و قیوز سے منزہ ہے اور یہ انسانی اقل اور حواس خمسا کی تنگ نائیوں سے نکال کر آلہ اقل و بیدان پر مبنی معارف الہی کی مستوعتوں سے ہم کنار کرتا ہے اور وحیی الہی کی رفتوں سے روشناز کرتا ہے یہ کتاب ہر زمانے کے جملہ علوم نافع کو محمید لگاتی ہے اور ان کی حقیقی ترقی کی زمانت دیتی ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے لا تنقضی عجائب ہو یہ کتاب تقلیق خداوندی میں مسلسل غور و فکر کی دعوت دیتی ہے معروضی استمباد کے لمبردار ہے جس خدوہ حق کے لیے ہر آن متحرک رہنا چاہتی ہے اور یہ کتاب تقیل پذیر دنیا میں ان تمام بنیادی اقدار و قدروں کی امین ہے جن میں کبھی کوہن کی پرانا پن نہیں آتا کبھی آبسیلیٹ نہیں ہوتی وہ سائنس جیسے کہ بتایا جا چکا ایک سسٹیمیٹک نالیج ہے سسٹیمیٹک سبجیکٹ آف نالیج ہے مشاہدہ تجربہ و پہمائش سے ماخود ہوتا ہے اور اس میں ریپیڈیو سی بیلیٹی اور کوانٹیفائی بیلیٹی دونوں بہت ایسنشل ایلیمنٹس ہیں ریپیڈیو سی بیلیٹی ریپیٹی بیلیٹی ریپیٹ ہونے چاہیے ایک چیز ایک دن اچانے ایک بار ہوئی اور دوبارہ کبھی نہیں ہوئی توہ سائنس میں نہیں آتی ایک بار ہوئی دوبارہ نہیں ہوئی جیسے عیسی ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے آگ نے جو ہے ان کو نہیں جلایا موجزہ تھا موجزہ تھا موجزہ تھا اگر ایسا وہ ہر بار ہوتا رہتا آگ نہیں کرتی اگر تو ہم یہ کہتے لیکن یہ ایک الگ چیز تھی تو اس کو میں نے یہ کہا کہ سائنس کا اوڈومین ایسے نہیں بنا ہو سکتا ہے اس کے بھی تشریف شاہ علی اللہ رحمت اللہ لے کرتے ہیں میں بھی بتا جوں گا آپ کے تشریف کبھی کبھی کہ وہ اقلی طول پر کیا چیز ہے لیکن میں آرز کر رہا ہوں کہ ریپروڈیوسی بیلیٹی اور ریپیٹی بیلیٹی اور کونٹی فائی بیلیٹی اس کا ایسینچل ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ کاملی اسی لئے عدبیات اور لسانیات اور ایتھیک اور تھیالوجی سائنس میں نہیں آتی سائنس میں کوئی حقیقت مطلق نہیں ہوتی نو اپسیلیوٹ ریائلیٹی سب کے سرف جو ہیں سب جو ہے یہ آرمیٹریری ہیں فیکٹ ہمارے سائنس کے آچھا میں ایک سپل سی بات بتا دوں آپ کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ دیکھئے انرجی انرجی میٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے کچھ انڈر انڈر پٹیکلر کنڈیشن اور میٹر انرجی میں ہو جاتا اور میٹر بھی فیکٹ ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے اور انرجی بھی فیکٹ ہے دونوں فیکٹ ہیں دو الگ فیکٹ ہیں تو دو الگ فریم میں دو الگ فیکٹ ہیں تو اربیٹری فیکٹ ہے یہ میں بتانا بار بار چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہی پاتھ تو اب میں آگے آ رہا ہوں ایک میں نے اس میں ایک عنوان دیا ہے قرآن مجید اور سائنس میں بنیادی فرض ایک تقابلی جائے تھا اس میں کئی میں نے دس بارہ پندھا پوائنٹ بھی ہیں اور پیارے پیارے پوائنٹ آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر تو وہ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں علم سائنس کو اگر مظاہر کائنات کے علم سے علم اشیاء سے بھی کہوں اور اس کو علم اسما کی اکشاق کہہ دوں اگر تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ علم اسما کی اکشاق میں انسان جاندار غیر جاندار اشیاء کے اعصاف سے آشنا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے سے وہ خالق کائنات کے اعصاف کے معرفات حاصل کرتا ہے قرآن پاک جو ہے وہ اپنی تذیر کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کہتا نا جالیکل کتاب وہ لا رہی بفی اور سائنس یہ کہتا ہے کہ ہر سائنسی فیکٹ بھی جو ہے وہ قابل تغییر ہے بدل جاتا ہے بدل سکتا ہے لہٰذا تم خوب ڈاؤٹ کرو اور اس کی ترقی جو ہے اسی میں ہے سائنس کی ترقی اسی میں ہے کہ آپ اس کو خوب ڈاؤٹ کریں جتنے ڈاؤٹ کریں گے نئے نئے فیسز آئیں گے آپ کے سامنے فیکٹ بھی میں یہ نہیں کہتا سائنس بدل جائے گی نئے نئے فیسز سے آپ دیکھیں گے پھر سائنس کو حقیقتوں کو تو سائنس جو ہے ساپ میٹریلیڈ ڈیٹیلیل کو بتاتی ہے اور قرآن جو ہے حقیقت اشیاء کو بتاتا ہے اور سائنس سے جدید خالق کائنات کے وجود و خدای تصرفات انہیں دیوائن کنٹول کی گریف کی حامی ہے یہ بہت بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہیں یہ اس کی ہسٹوری ہسٹوریکل اس کا جو آپ نے ایک پرابلم ہو یعنی ہسٹوریکل جس کا ذکر بھی کیا گیا ابھی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رییکشنری علم ہے سائنس اب اس وقت جو سائنس ہمارے سامنے ہے یہ رییکشنری یورپ میں ہے اقلیت کی جو ایک رناسہ ہوا رناسہ ہوا اس سے پرنڈار کے جز میں تھا تو اس کے بعد وہاں چرچ نے جو ظلم کیے تھے اس مذہب کے خلاف وہاں دیکشن پیدا ہوا اور سائنس ڈیبلپ ہماری سائنس جو ڈیبلپ ہوئی ایسے نہیں ہوئی ہماری سائنس ہمارے جن کا ذکر ہمارے بھائیوں نے کیا ابھی الخارزمین البیطانی ابن نفیس یعنی کتنے نام اس کے اندر بھی ذکر ہیں اس میں آ گیا تو ان کی سائنس میں اور اس سائنس میں بہت زمین و آزمان کا پر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سائنس دودھ زمانے میں تھی ان لوگوں نے ڈیبلپ کی تھی اس کو دوبارہ سے ہم اس کو ریوائیٹ کریں یہ بہت دنیا دی بات ہے تو میری نظر میں آج کی ذمہ داری ہماری ہے مسلم سائنس دانوں کے خاص طور سے کہ ہم سائنس کے نقائص کو خاص طور سے لوگ کے سامنے رکھیں کہ بھائی آپ کی آپ کی سائنس جو ہے وہ ایک دم رییکشنری بن گئی ہے ریولوشنری نہیں ہے یہ اور اس کے اندر بڑی خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کر دیجے اور ہمارے پاس ایک موڈل ہے ایک سائنس کا وہ موڈل ہے اس میں پوری وہ بھی پرسیکٹ نہیں ہے اس میں ہم اس کو ایک موڈل کے حصے سے لیں گے اور اس میں اور ڈیبلپمنٹ کریں گے تو نقائص دور ہوں گے تو ہماری سائنس بہتر حالت میں آئے گی تو یہ بات میں یہاں کہنا چاہ رہا تھا اس میں بہت سے پوائنٹ میں پوائنٹ کو چھوڑے چلے جا رہا ہوں تو اس کے بعد قرآن اور سائنس میں باہمی تعاون کی راہیں یہ میں یہاں آیا تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ارز کیا اور میں پھر دوبارہ سے ارز کر دیتا ہوں کہ یورپ کے نشت سانیہ جو ہوئی ہے رنہ سان جو ہوا ہے وہ ویسے تو ان کا اپنا ایک ایک تحریک تھی لیکن اس کا انسپیریشن جو ملا مسلمانوں سے ملا تھا مسلم ورلڈ سے ملا تھا مسلم ورلڈ پہلے سے ڈیولپ ہو چکا تھا سائنس انہیں اپنی ڈیولپ کر چکے تھے وہ ڈارک ایجز میں تھے کئی سو سال تک آگے ڈارک ایجز میں رہے وہ لوگ تو اب ان کے پاس جو علم کی روشنی پہنچی مسلمانوں کی طرف علم کی روشنی تو انہوں نے انہوں نے اپنا سائنس ڈیولپ کیا لیکن ان کا سائنس چرچ کے خلاف تھا مذہب کے خلاف تھا تو اس کے اندر وہ ایلیمنٹ جو ہے مذہب بیداری والا آ گیا ہمارے ہاں وہ مذہب بیداری کا آئے ہی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت سمپل سا اللہ کی عرفان معرفت حاصل کرنے والی بات تھی کائنات کا عرفان کائنات کی معرفت والا ہمارا ایلیمنٹ تھا لہذا ہمارے ہاں وہ کمی نہیں تھی ان کے ہاں وہ کمی رہی لہذا پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ ہم رہنمائی قرآن سے لیں تو پوری طرح علم نافع بن جائے گا یہ بینیفیشل سبجیک بن جائے گا اور نسابی سائنس میں کہتا ہوں کہ یہ جو سائنس ایجوکیشن ہے اس کے سلے بائی کو بھی ہم درہ دوبارہ سے ریسٹرکچر کریں اور ہمارا ماننا ہے کہ قرآن پاک اصولی و فروعی دونوں سطحوں پر اس سلسلے میں بھی ہدایت دیتا ہے میں آگے اس کا یہ تفصیل کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ سائنٹیفک ٹیمپ پر پیدا کرنے میں قرآن حکیم کی رہنمائی سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں بات ابھی آ چکی ہے سائنسی تحقیق و تدریف میں قرآن مجید کی رہنمائی کے متعدد پہلو ہیں اور متنربع و ڈائی فرسی وائٹ پہلو ہیں ان پر بھی غور کرنا ہے میں اور مسلم سائنس دانوں کا قرآن کی تبلیغ و اشارت میں مصبت رول ادا کرنا بھی تابون باہمتہ ایک ذریعہ ہے ذریعہ سے کام لیں جیسے کہ ہمارے بھائیوں نے دونوں نے ہمارے بزرگ نے اور ہمارے بھائی نے اس کو طرف اشارہ کیا تو تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ اس دنیا کو علمت میں کن ابن سینہ ابو ذکریہ راضی اور ان میں حیات میں الکندی اور ابن خلدون اور البیرونی اور ابن نفیس اور ابو القاسم زہراوی اور سب الفار زمین وغیرہ وغیرہ سب کو بتایا کہ یہ ایسی علمی میراز سے مسلمانوں کی جس کی قرون وستہ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے دوبارہ اس کو منصر شہود پر لانا ہماری امتی ذمہ داری ہے اور یہ لوگ جو تھے حقیقت میں اباقرہ ہیں پولیمیٹس ہیں یہ لوگ انہوں نے کیا ہے آج کوئی پولیمیٹس نہیں نکلتا اس زمانے میں دسو سبجیکٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا البیریوں نہیں دیکھ لیجئے آپ کے کوئی بھی دیکھ لیجئے وہ سب کچھ ہوتے تھے آج معلوم ہوا اتنا سپیشیلائزیشن ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں جانتا ہوں تو میرے میرے قریب کا دوسرا میرا ساتھی جو ہے وہ دوسرے فیلم میں کام کرتا ہوتا میں اس کی بات نہیں جانتا تو سائنس کی اصلاح کے لیے علمی مطالبات اور رہنماء اصول کے تعلق سے علم سائنس کی اصلاح کے لیے پہلے ہمیں سائنس سے مغرب کی تاریخ دیکھنا ہے اس کی بنیادیں دیکھنا ہے اس کی تدریس و ترپتی میں معامل طاقتوں کو دیکھنا ہے اس کو کنٹرول کرنے والے عوامل کو دیکھنا ہے حکمرانوں کی پالیسیاں دیکھنا ہے ان سب پر ایک معروضی تفصیلی جائز لینا ہوگا پالیسی بناتے ہیں ہمارے بیوریکرات ہم سے کہتے ہیں یہ ریسٹ کرو ہمیں باقی پیسے نہیں دیتے فنڈنگ نہیں دیتے وہ لوگ ہم چاہتے ہیں ایک سیلز میں کام کریں وہ نہیں کرنے دیتے ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں ہمارے مولانا نے اس طرح بشارہ کیا کہ افراد سے آگے بڑھ کر کہ ہم آگے بڑھیں لیکن کیسے کریں گے اس لیے کہ سائنٹیفک انٹرپرائزز بڑے مہنگے ہیں اتا بہت مہنگے ہیں امت کو آگے بڑھ کر اس میں ڈونیشن بہت زیادہ استعمال کرنا ہوگا دینا ہوگا بہت کچھ دے کر کے کچھ کام کرنا ہوگا کیونکہ ونہ آدربائزز ہمارے سائنٹیف کام نہیں کرتا ہوں جیسے کہ اور چیزوں میں کام کرتے ہیں پیسے اس میں خرچ ہوتے ہیں ایسے ہی اس میں بہت زیادہ ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹ ہوں گے جن پروجیکٹ کو ہم لوگ کام کرنا چاہیں گے ان پر ہمیں فنڈنگ ایجنسیاں دیں ہمیں کام کریں امت کی طرف سے یا امت یا دوسرے ہمارے مسلم ممالک کر سکیں وہ کر دیں کوئی بھی کریں بہرحال کرنا چاہیے تو میں نے یہ بتایا اس کا اندر کہ مغربی سائنس کی جو بنیاد تھی وہ بیکن کوپر نکاس گھلیلیو لبائیجر دکارتے وغیرہ تھے میں بیکن کی بہت بتا دوں وہ وہ جو تھا وہ ایک وہ ایک وکیل تھا وکیل کونسا ہوتے ہیں وکیل جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا مجھے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کو کہ وہ مجرم کو پکڑوانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا خیال یہ تھا کہ نیچر کو ٹورچر کرو تو حق کو اگلے گی لہذا سائنس جس طریقے سے ڈیولپ ہوئی اس کی وجہ سے یعنی نیچر کو جو ہے ٹورچر کیا گیا اور نیچر کو ٹائٹر کرنے سے آج نتیجہ کیا نکلا آپ معلوم ہیں انوارنمنٹل گلوبل انوارنمنٹل کرائیسز ہو گیا ایکالوجیکل ایمبالنس ہو گیا یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے نیچر کا صحیح استعمال نہیں کیا اس کو یوز نہیں کیا ایٹرلائز نہیں کیا بلکہ ایک پلائٹ کرنے کی کوشش کی ٹورچر کرنے کی کوشش کی تو جو میں نے اس میں سب یہ بتایا ہے کہ فنڈنگ ایجنسی اور کیا کیسے کیسے لوگ سب بیٹھارے سائنس دھچا کریں مسئلہ ہے یہ سب ہمیں کچھ آگے بڑھ کر اچھا یہاں پر میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ آج کی سائنس کو تو بہت ہی زیادہ ایتھیکل کنسیڈریشن پہ کام کرنا پڑے گا ملٹی لیئرڈ انبائیت ایتھیکل سکریننگ اور مانیٹری ہونی چاہیے ایمپلیمنٹیشن ہونے چاہیے ملٹی لیئرڈ ہر ہر لمحے ہر ہر گھڑی ہر ہر دگا ایکسپریمنٹ ہم کوئی پوجیکٹ لیتے ہیں اس وقت بھی سوچیں کہ اس پوجیکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ہم ڈیزائن کریں سائنٹیز دیزائن کرتا ہے ایکسپریمنٹ تو کیسے ریزائن کرے اس میں بھی ہر وقت کنسیڈیشن کرے ایتھیکس کا ایتھیکل کنسیڈیشن پھر وہ ایکسپریمنٹ کرتا ہے وہ بچے کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھے گا آج کل ہم بیانتے ہیں خوب پبلکیشن ہو رہے ہیں اور سب کے سب پوکنگ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے سب تیرے سائنس کے میدان میں ہم لوگ جانتے ہیں اور خوب پکڑے بھی جاتے ہیں لوگ اس لیے کہ انسرے بیل اپنے کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں نکل جائیں گے ہم بچ جائیں گے جیسے اور چیزوں بچ جاتے ہیں اس سے آگے بڑھنا ہے ہمیں اصلی اخلاق اور اصلی موریلٹی کی طرف ہمیں جانا ہے اس سلسلے میں میں نے جو باتیں کہیں ہیں کہ کچھ سائنس کی اصلاح میں ہم ایسے کریں کہ وہ اقلی وجود بھی رکھتا ہے انسان اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے اور اپنے عمل کا وہ اپنے خالق و مالک کے حضور جواب دے ہے اس کا خیال ہو اس طریقے سے کوئی بات آنی چاہیے اور وہ جو کچھ بھی مسائی اور تحقیقات انجام دیتا ہے اس میں مطلوبہ قرآنی اقدار پر محل پیرا ہونا چاہیے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تو خاص طور سے اسی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے کان ہمارے آنکھ اور ہمارے یہ ریزننگ پاور پر یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جواب دے ہے انسان تو سائنٹیفک اکٹیوٹی میں اس کی طرف توجہ ہمیں رکھنی پڑے گی تو پہلی چیز اس طرف توجہ دلانی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کا اس پر حق ہے اگر اس نے ان کا پورا حق ادا نہیں کیا تو دنیا میں اللہ کے قانون فطرت سے نہیں بچے گا اور آخرت میں جاری قانون اخلاق سے نہیں بچے گا پھر ایک چیز یہ ہے کہ اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سارا آپ کا گلوبل وہاں ملا ہے ہمیں ریسس ہوا ہے انوارمنٹ ریسس کتنا آج تو اس طریقے سے ہم ہم نے بتایا کہ وہ نیچر سے رقیب کا دشمانی کا نہیں ہونا چاہیے رشتہ اس کا بلکہ اس کا رفیق کا رشتہ ہونا چاہیے اور ایکالوجیکل بیلنس کا دنیا میں آج کل غلغلہ آیا ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ایسی کلوننگ نہیں ہونی چاہیے ایسی دنیا جیسے انسانی مسائل پیدا ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تسکیر کائنات کو غلط میرنگ دی ہے میں اس کا معافہ نہیں اگر مجھ سے پوچھیں گے بتاؤں گا کہ تسکیر کائنات میں قرآن پاک سخر لکم کہتا ہے ہم سے نہیں کہتا ہے کہ تم مسخر کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے مسخر کرتا چیزوں خدمت میں لگاتا ہمارے لئے تو ہمیں اللہ اس کی خدمت میں انسانوں کی خدمت میں کائنات کے لئے اس کے استعمال کرنا ہوگا اس طریقے سے ہمارا رب چاہے گا تو کلوننگ کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے رقیب ہوگئے اللہ کے حریف ہوگئے جو اللہ تعالی نے بنایا وہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے کہ ہماری من میٹنگ تنگ جو ہے زیادہ اچھی ہے بنے بخ خدا کی گار میٹ تنگ کے یہ سوچے یہ ہے آپ آپ رقابت کا معاملہ اس سے نقصان ہوا ہے ہمارا پھر میں نے اس کے بعد سائنس کیسک لبائی میں بتایا ہے یہ سب آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آخر میں یہ کہہ رہا ہیں میرے بات میرے پاس وقت ختم ہے تو میں نے قرآن اور سائنس میں تعاون باہن کے کچھ درائے بتایا ہے کہ اس میں سائنٹس کے رول اشارت قرآن میں کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے تو میں آپ کے سامنے تین پوائنٹ پڑھوں گا وہ نیچول سائنس کے تعلق سے ہیں اور پھر ایک سوشل سائنس کے تعلق سے تو سائنس علوم کے ارتقاء اور سائنس انکشافات کی مدد سے خالق کائنات کی قدرت ربوبیت رحمت اور حکمت کی نشانیوں پر اور قرآن مجید کی حقانیت پر اور اللہ تعالی پر ایمان میں تقویت حاصل کرنے مدد لے سکتے ہیں علامہ رشید رضا مولانا مودودی سید قطب شہید نے ان امور سے مدد لی ہے اور باقی لوگ بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں کام دوسرا ہے قرآن بیانات اور سائنس انکشافات میں ہم آہنگی کی مثال سے جیسے کہ ذکر کیا گیا ابھی بہت اہم آنگ ہے بہت سی بات جو قرآن کہتا ہے وہ سائنس بھی کہہ رہی ہے تو وہ مغربی تعلیم آفتہ لوگوں میں ہم رفع شک ان کے ذریعے کر سکتے ہیں اور دعویٰ حق کی کر سکتے ہیں ان کے سامنے قرآن پاک اس کی حقانیت کو لا سکتے ہیں اس میں کچھ آیتیں میں نے دیتی ہیں اور پھر ان قرآن اشاروں کو طلبہ اور محققین کے سامنے لائے جائے جو کسی طرح سائنسی تحقیقات کے لیے محرق فرام کرتے ہیں اور اس کے لیے وایت ہمارے ساتھی ہمارے بھائی نے کہا یعنی کچھ ایسے ریسرٹیز دیری دیرے سامنے آئیں گے اس میں بہت سے مطلب اس کا بیدان بہت دور کا لیکن ایک سائنسی بیدان ایک ہے صرف یعنی اس کے لیے تو پوری کائنات کھولی ہوئی ہے اللہ تعالی اس میں حقیقت کو کھولے گا اپنے قرآن پاک کی حقانیت کو اس میں ایک سائنس کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے اس میں بھی اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اچھا اس کے بعد میں نے ایک سوشل سائنس کی بات بھی کہہ دی ہے کہ بات ایسے مسائل بھی ہیں جن پر کلامی بحثیں ہوتی رہی ہیں مگر طبیعتی سائنس کے ساتھ اثری سوشل سائنس اور تاریخی مباہد علم منطق تیر حضرت سلیمہ علیہ السلام کی ہوا پانی پر تصفیر کا مفہوم علم لدنی علم من کتاب کے دار اکار وغیرہ پر علوم جدید کی روشنی میں غور وفکر کی ضرورت ہے اور اس میں جو ہے اس میں آگے بات قانون فطرت قانون اخلاق کا مجزا تو عذاب الہی سے کیا تعلق ہے اور تمام چیزوں پر اس میں بھی سوشل سائنٹس کو بھی ہم ساتھ میں رکھیں گے اور سائنٹس کو بھی اس کے ذریعے سے کسی اتنی نتیجہ پہنچنے کی کوشش کرنا چاہے کریں گے اب قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ہیں اب ایک سائنس کا سٹوڈنٹ پڑھتا ہے قرآن پاک کو اس پر سیمپل سی بات بتانا چاہ رہا تھا پڑھتا ہے وہ اگر تھوڑے سید کو عربی کی سدبود ہے تو اس آیت کو پڑھ رہا ہے پر عالت نملت یا ایوہن نملو اب میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں عربی اتنی چھوٹے سی شربود ہے مجھے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ موانس کا سکھے کے ساتھ آئی بات اور وہ بات جو کر رہی ہے چوٹی موانس چوٹی ایوہن نملو وہ نیوٹر جنڈر وہ چیزیں آج بھی پتہ نہیں چلی میں تین آسپیکٹ پہ دیتا ہوں اب جیسے فیرون کا معاملہ تھا کہ فیرون کے جسم کو اللہ تعالی نے کہا ہم تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے تاکہ لوگوں کے آگے 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 تو نشانی بن جائے اب وہ ممی میں رکھا آئے جب اندر گیا اس نے دیکھا اس نے کہا آرے یہ تو یہ چیز ہے اس سے ایمان لے آئے آپ کو پتہ ہے تو اسے معلوم ہے اتنے دونوات قرآن کی حقانت سامنے آئی ایسے بہت سی چیزیں ہیں ایسی قرآنی پاکی ان آیتوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے لوگ بات کرتے ہیں موسیون کی تفسیر جو ہے اس میں سکت کے معنے بھی ہیں غزت کے معنے بھی ہیں آج کل ایکسپینڈنگ یونیورس بھی ہے ایکسلیٹنگ یونیورس بھی ہے اوسیلیٹنگ یونیورس بھی ہے اب ساری کے ساری چیزوں کا کمیڈیٹ کر دیتا قرآن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایسی ترقیب قرآن پاک الفاظ کی کہ یہ موجزہ ہے یہ سائنس موجزہ نہیں عدبی موجزہ تو ہے یہ لیکن سائنس موجزہ بھی ہے اب خلاص اچھ ٹھیک ہے تو خلاصے تھے گرد و پیش اور ماحولیات کے حوالے سے قرآن سائنس کے ماں بین تعاون کی راہیں بھی میں نے بتائی ہیں کچھ اور اس کے بعد جو ہے کچھ آیتیں ہم ریسرچز کریں وہ محرک فراہم کرتے ہیں ایک آیت یہ لی تھی میں بیالوجی کا سائنس کا طالب ہوں اور تھوڑا سا میں نیورولوجی سے بھی تعلق رکھتا ہوں میں مجھے معلوم ہے کس طریقے سے جو ہے ڈین نے کبھی میرا مشہور بزرگتا ہوں میں جینٹس کا بھی آدمی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں اس کے کرتور کا پورا ریکارڈ لگا دیا ہے کہا کہ دیکھو پڑھ اس کو تیرے سامنے کھول دیا گیا ایک کتاب پڑھ تو خود پڑھ اس کا مطلب یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ خود پڑھ لے گا میں تو کہہ رہے دنیا میں آج سائنٹیفک ریسرٹیز کے ذریعے میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ آج مالیکولر چپس ایسی ہیں ایسی بن گئی ہیں جو کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں اتنی ریسرٹیز آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہمیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹیم ریجن میں شاید یہاں پر کوئی ایسی میموری میں اللہ تعالی کوئی چیز رکھ رکھ ہے جو محفوظ کیا ہوا ہے ہمارا ریکارڈز کا محفوظ تو ہوتا ہی اب ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو ریٹیو کیسے کریں اس کا مسئلہ ہے تو مالیکلر چیپ کمپیوٹیشنل چیپ امپلانٹ کرنا آج کا زمانہ ہے اللہ تعالی اس کے سامنے رکھ دے گا یہ اس کا معاملہ ہے ایسی ریسرچ ہم کچھ کریں اور لوگ اسے بتائیں کہ انشاء اللہ اس پر آگے بڑھنے سے قرآن پاک کی راہ میں اشارت کی راہ میں کتا ہمارے بڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا کہ ہم لوگ مسلم سائنٹس جو ہے اللہ کی کتاب کو پر ایسا اتمنان و یقین کر سکیں گے کہ سبحان اللہ میرے رب تو نے سبجک میں وہ غور فکر کرے اور یہ سوچے کہ قرآن پاک کی خدمت کیلئے وہ کیا کر سکتا ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں ہر شخص جہاں پر کسی بھی سبجک کا کسی بھی سبجک کا جو اس طالب علم ہے وہ اس کو قرآن پاک کی خدمت میں کیسے لگائے گا یہ سوچے اللہ رب کریم سے میرے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس قرآن پاک کی خدمت میں لینے کا اللہ مجھے کسی طریقے خدمت میں لے لے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اللہ تعالی ہمارے اندر جو خامیہ ہیں دے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے کہ ہم دوسرے لوگ جو ہیں قرآن کے قریب بھی آئیں اور ہمارے بچے سائنس سے محبت کرنے لگیں اصلی سائنس سے محبت وہ سائنس جو ہمارے بزرگوں نے اثلاف نے کی تھی